سپیشل ریسپی ہے اس کو ضرور ٹریک کیجئے گا اپنے گھر میں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیر و خریت سے ہوں گے گھروں میں خیر و برکت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آمین آج ہم بنا رہے ہیں گھیے کرایتا میں نے گھیے کو قدو کش کر کے بوائل کر لیا ہے اور اس کو میں نے تھنڈا کر لیا ہے اور یہ ہے ہمارا گرین چلی اور دھنیے کا پیسٹ اس میں میں نے تین سے چار گرین چلیز ڈالی ہے اور ہاف بنچ دھنیے کا ہے ہاف ٹی سپون سالٹ کا ہے چٹنی میں میں نے کوئی سالٹ نہیں ڈالا اور یہ دو ٹماتر ہیں چھوٹے سائز کے جنہیں میں نے بریک بریک کاٹ لیا ہے یہ ہاف پیاز ہے اس کو میں نے بریک بریک کاٹ لیا ہے اور تھوڑا سا دھنیا ہے گارنیشنگ کے لیے اور اس کے ساتھ اس کا مین انگریڈینٹ ہے دہی اس کو ہم بیٹر لیں گے اچھے طریقے سے بہت اچھا دہی ہے یہ گھر کا نہیں ہے منگوایا تو میں نے بزار سے ہے لیکن بناوا اور جمعوا بہت اچھا ہے اس کو ہم بیٹ کر لیں گے بلکل کریم جیسا میں ہری سوس کے ساتھ اس کو بنا رہی ہوں دھنیا پدینہ اور ہری چٹنی اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں اس کو تو آپ اس کو چاہیں تو کالی مرچوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں کالی مرچ ڈالیں ہری چٹنی کی جگہ پہ آپ کالی مرچ ڈالیں وہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے لیکن ہمارا دلاج کر رہا تھا یہ ہری چٹنی والا کھانے کو تو ہم نے یہ بنا لیا یہ دیکھیں دہی ہمارا بیٹ ہو گیا ہے دیکھیں کیسا کریمی دہی ہے اور یہ میں نے کسی بیٹر سے نہیں کیا یہ ایک نارمل گھر میں جو کانٹے ہوتے ہیں کھانے کے کانٹے سے میں نے اس کو بیٹ کیا ہے تو اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کی گھٹلی ہم مکس کر لیں گے کوئی گھٹلی نہیں اس میں ہونی چاہیے اچھے طریقے سے ہمارا دہی بیٹ ہو جائے پھر اس میں ڈالیں گے ہم نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق ڈال سکتے ہیں میں ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں تو جس کو ایکسٹر ضرورت ہوگی وہ ڈال لے گا دہی کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پھر اس میں میں ڈالوں گی دو سے تین ٹیبل سپون اس کے ہری چٹنی کے اس میں جو ہری مرچیں تھیں وہ تین ہری مرچیں تھیں جو میں نے پی سی اے ساتھ وہ کافی جو تھی وہ تیکھی تھیں تو اس لیے میں نے اتنا ہی ڈالا ہے ساتھ رکھ جس کو چاہیے ہوگا وہ اپنے لئے ڈال لے گا اس طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے اپنے ٹیماتر اور پیاز دھنیا ہمیں اس میں نہیں مکس کرنا دہیاں ہم جب اس کو سرب کریں گے تو اس کے اوپر گارنشنگ کے لئے ڈالیں گے بہت پیارا کلر لگتا ہے اتنا پیارا اس کا کلر آئے گا اور جب ہم اوپر دھنیا ڈال دیں گے تو یہ اور بھی خوبصورت آگے گا گرمیوں کے موسم میں بہت مزے کی ڈیش ہے اگر رمضان آ رہے ہیں رمضان میں بنائیں افطاری میں بنائیں کسی دن دہی بھلے بنا لیے کسی دن یہ بنا لیا تو اس طرح سے آپ ہمارے پاس کھانے کے لئے دو چیزیں ہو جائیں گی اور یہ ہم اپنا ڈال لیں گے گھیا اتنا میرے خیال میں کافی ہے یہ دو گھیے تھے تقریبا ہاف کے جی میں نے ان کو قدوکش کر کے دس منٹ کے لئے بوائل کر لیا وہ گل گئے میں نے پانی ڈرین آؤٹ کر دیا اس کا اور اس کو اچھے کیسے تھنڈا کر لیا یہاں پانی صرف اتنا ہی ڈالیں جتنے میں یہ گل جائیں اگر ڈرین آؤٹ کر لیں تو کوئی اس میں ہرج نہیں ہے اس میں اگر خدا نہ خاصتہ ہے کوئی گیا اگر کڑوا یا کسیلہ چلا بھی گیا ہے تو وہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر لیا اب ہم کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ اور یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے باول میں وائٹ کلر کا میرا باول ہے اندر ہرا ہرا رائتہ بہت ہی زبدست لگ رہا ہے بہت ہی خوبصورت ضرور ٹرائے کیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا افتاری کے ٹائم پہ رمضان میں اس ریسیپی کو ضرور بنائیے گا اللہ کرے آپ کی بہت اچھی بنے اور آپ کے کھانے والوں کو پسند دائے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی